موسیقی سابق وزیر آزم شہتری شجرات وسین سے سپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس بزنجو اور سابق چیف جسٹس سپریم کوٹ عبدالحمید جوگر کی ملاقات کوئیٹا بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے زیرے احتمام بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تحال گیس کی ادم فراخمی اور گیسو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف زلہ کوئیٹا کی نکالی جانے والی موٹر سائیکل ریلی انٹی نارکوٹیکس فورس بلوچستان کی بڑی کاروائی ایک ہزار اٹھاسی کلو گرام منشیات برامر کوئیٹا میں ایک بار پھر بارش اور برف بارکہ سلسلہ جاری ہو گیا یوند میں کلی والی میں بجلی کا کرنٹ لگنے کے باعث ایک سولہ سالہ لڑکی جا بھاک کلات شہر اور گردو نوا میں تیسری برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا اسکیورجے کے بغیر اچانک گوادر اول چاؤن کا دورہ لوگوں کو وزیر اعلیٰ کو اچانک اپنے درمیان دیکھ کر خوشغوار حیرت وزیر اعلیٰ نے علاقہ مکینوں کے ساتھ شائع پی وزیر اعلیٰ کا مکینوں سے علاقے کے مسائل پر تباتلے خیال وزیر اعلیٰ کی مقامی افراد سے گوادر کی ترقی کے امور پر بات چید علاقہ مکینوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو اولٹ ٹاؤن کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا مقامی لوگوں کے مسائل کے حل اور ترقیاتی عمل میں شرکتے بغیر گوادر کی ترقی بے مائنی ہو گئی گوادر کی ترقی کے حوالے سے مقامی عبادی کے خدشات دور کیے جائیں گے گوادر اولٹ ٹاؤن کی ترقی بھی یقینی بنا رہے ہیں اولٹ ٹاؤن میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں مقامی عبادی کی آرہ اور مشاورت بھی حاصل کی جائے وزیر اعلیٰ کی جے ڈی اے اور ڈی سی گوادر کو ہدایت گوادر اولٹ ٹاؤن کی عبادی کا وزیر اعلیٰ کی قیاد پر مکمل اعتماد کا اظہار پاکستان مسلم لیگ کے صدر و سابق وزیر اعظم چوتری شجاعت حسین سے سپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس بزنجو اور سابق چیف جسٹس سپریم کوٹ عبدالحمید جوکر کی ملاقات ملکی سیاست صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور چوتری شجاعت حسین کو ان کی سالگیرہ پر مبارک بات بھی پیش کی گئی چوتری شجاعت حسین نے اپنی سالگیرہ کے موقع پر پاچی رہنماوں کے ہمراہ اپنی سالگیرہ کا کیک کٹا اس موقع پر چوتری شجاعت حسین کی درازی عمر اور صحیح کے لیے خصوصی دعا کی گئی کوئجہ بلوچستان نیشنل پاچی عوامی کے زیر احتمال بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تحال گیس کی ادم فراہمی اور گیسو بجلی کی غیر اعلانیان نوٹ شیڈنگ کے خلاف زلہ کوئجہ کی نکال جانے والی موٹر سائیکل ریلی کوئجہ بلوچستان نیشنل پاچی کے زیر احتمال بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی کی قیادت مرکزی سیکریٹری اطلاع جاکٹر ناش ناس لہڑی اورگنائزر کوئجہ زونو ممبر سینٹرل کمیچ عبدالبکیل منگل سینٹرل کمیچے کے ممبر الہی بکش بلوچ سینٹرل کمیچے کے ممبر جاکٹر یاسر نصیر شہوانی نے کی موٹر سائیکل ریلی میز سینئر و بزرگ رحمہ حاجی علی نواز لہڑی میر عبدالسطہ شہوانی بہادر ناش ناس لہڑی لالا حسن بلوچ میر زاہر لہڑی میر بلوچ خان لہڑی راج کمار جاکٹر رحمت مری میر خاتم لہڑی خلیل ساجن جافر آباد سے آپ کو خبر دیں جافر آباد ایک سائز پولیس حرکت میں آگئی جیرہ اللہ یار جمالی بائی پاس میں چیکنگ کے دران کوئچہ سے اندرون سن سمگلن کی جانے والی پچاس کلو گرام چرس برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا میک میں ایک سائز ناکاٹیکس جافر آباد کی کاروائی دیرہ اللہ یار جمالی بائی پاس پر درانے چیکنگ پک اپ نمبر 173 کوئچہ کو روک کر درانے تلاشی پچاس کلو گرام چرس برامت کر لی گئی ایک سائز آفیس میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ایک سائز پولیس انسپیکٹر جاوید بلوچ انسپیکٹر سیف اللہ سیار کا کہنا تھا کہ ملزم خمیسہ ورلد گل محمد کام خوصہ جو کہ گوٹ سردار مکیم خان خوصہ جیکب آباد کا رہائشی ہے کوئٹہ سے اندرون سندھ پک اپ کے ذریعے چرس لے کر جا رہا تھا ایک سائز سیم کے ناجوانوں نے دیرہ اللہ یار بائی پاس پر درانے چیکنگ پچاس کلو گرام چرس برامت کرنے کے بعد ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ان کا کہنا تھا کہ عالمی منٹی میں چرس کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ جاپر آباد سے سمگلنوں کا خاتمہ کر کے رہیں گے کیونکہ یہ انسانیت اور ملک و قوم کے دشمن ہے ایک سائز پولیس کے جو جوان چوکس ہے اور سرحدوں پر ان کی کڑی نظر ہے جاپر آباد سے آپ کو اپجیٹ کریں جاپر آباد کے شہر اوستہ محمد اور دیرہ اللہ یار سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے نشیبی علاقوں کے راستے بند ہو گئے ہیں مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے درجنوب بجلی کے پیڈرز ٹرپ کرنے سے بجلی کے سپلائی بھی بند ہو گئی ہے انٹی نارکوٹیک سپورس بلوچستان میں بڑی کاربائی ترجمان این ایف خفیہ اطلاع پر مپنی کاربائی کے دوران ایک ہزار اٹھاسی کلوگرام منشیات برامت کی گئی پاک ایران بوجر کے قریب علاقہ کلاب تحصیل تفتان ظلہ چاہوی میں کی گئی دوران کاربائی چار سو اٹھاس کلوگرام افیوم چوراسی کلوگرام چرس اکہتر کلوگرام آئیس اکہتر کلوگرام مارفین اور بتیس کلوگرام گردہ چرس برامت کر لی گئی برامت شدہ منشیات کی بین الاقوامی مالیت پچھتر کروڑ چھ لاک چھبیس ہزار امریکی جالر ہیں پولیس ٹیشن این ایف دلبدین میں مقدمہ درش کر لیا گیا جبکہ مزید تفتیش جاری ہے کوئچہ سے آپ کو خبر دیں کوئچہ میں ایک بار پھر بارش اور برخ باری سے موسم خوشکوار ہو گیا موسم چھنڈا ہونے کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا بارش اور برخ باری کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مواصلات زندگی بھی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے یوب سے آپ کو اپڈیٹ کریں کلی ونی میں بجلی کرنچ لگنے کے باعث برف باری سے درختوں اور پہاڑوں نے سفید چادر اولی ہے جس سے شہریوں میں خوشی کی لہر دور گئی ہے اور شہری برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل پڑے ہیں میکمائی موسمیات کے مطابق کلات کا سیاختی مقام کو ہر بوئی میں ایک فٹ برف باری ریکارڈ کیا گیا ہے کلات اور شہر میں برف باری کا سلسلہ جاری رہا اور آٹھ انچ برف باری ہوئی ہے جس سے پہاڑ اور درختوں نے صفید چادر اولی ہے برف کو دیکھ کر شہری گھروں سے نکل کر بلند مقامات کا رخ کر لیا ہے اور برف باری سے خوب اندوز ہو رہے ہیں صحبت پور سے آپ کو اپڈیٹ کریں صحبت پور میں شہر اور گردنوہ میں یخ پستہ ہواوں کے دیرے بارش شروع ہو گئی سیاہ بادلوں کے دیرے وقفے وقفے سے ہلکی ہلکی بارش جاری ہواوں اور بارش کے باعث اردی کی شدت میں مزید اضافہ بارش شروع ہوتے ہی کئی عراقوں کو بجڈی اور گیس کی سپلائی معتل سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایز ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز